اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اور ابھی آپ لوگ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی گفتگوں کا تو اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی تو انٹرنیٹ میں مطلب ہم انٹرنیٹ کی بات کریں اگر ہم اینٹرنیٹ کی بات کریں تو ہم چیزوں سے کافی واقف ہیں جیسے اگر ہم بات کریں نیٹفلکس کی یوٹیوب کی اگر ہم بات کرلیں تو انٹرنیٹ ہمیں کافی اس میں دیکھنا پڑ ہمیں کافی چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر ہم گیمز کی بات کریں تو آج کافی لوگ کھیلتے ہیں PUBG ہو گیا اور اگر ہم اس سے ارننیٹ کی بات کریں تو ہمارے اگر دیکھیں تو دو پاپولر پلاتفارمز ہیں ایک ہمیں فائیور کو دیکھنے کو ملتا ہے ویسے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں لیکن یہ دو اگر دیکھا جائے تو کافی پاپلر ہیں اور پاکستان میں بھی کافی لوگ اس سے کمارے ہیں شروع میں تو لگتا ہے کہ اس سے کمانا بڑا مشکل ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے ظاہر ہے کچھ خیالات تو آتے ہیں اگر بندہ بھی کام سٹارٹ کرتا ہے مگر اگر دیکھا جائے جو ان چیزوں کو سمجھ جائے تو وہ لاکھوں بھی کما لیتے ہیں تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک ایسے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے فائیور سے اپنا مطلب پاکٹ میں نہیں صرف نہیں لیکن ایک کیا کہنا اس کو روزگار کے تدقی طرح کا مطلب ایک چیز انہوں نے حاصل کر لی تو السلام علیکم ہمارے سب موجود ہیں عبداللہ بھائی اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے کیونکہ ہمیں کٹھی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ سیول کی سوڈنٹ ہے ان کا لاس سمسٹر ہے اور یہ ساتھ ساتھ فائیور پہ کام کرتے ہیں تو باقی آپ خود ہی بتائیں تو بیتے رہے میں نیم ہے عبداللہ اور میں سیول کے لاس سمسٹر میں ہوں اور موسٹ فری لانسنگ کرتے ہوئے مجھے ٹو ایئرز ہونے والے ہیں کمپلیٹ اور بس یہی ہے میرا انٹرڈکشن اچھا تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اچھا تو نورملی جب فری لانسنگ کے بات ہوتی ہے تو نورملی جو ہمیں جو نیشیں مشہور ہیں آج کل کانٹنٹ رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ ویب ڈیولپنٹ وغیرہ اور مطلب ہمیں اتنے نام نہیں سننے کو ملتے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے فری لانسنگ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک انڈویجل پرسن کوئی جوب کر رہے ہیں یا کوئی بھی اپنا سکل ہے وہ اس کو سیل کر رہے ہیں اس کو فری لانسنگ کے اندر لے کر آتے ہیں جس کے اندر آپ کچھ سیل ف ایمپلوئیڈ ہوتے ہو نہ آپ کا کوئی بہت ہے نہ کچھ ہے آپ ڈیریکٹ کلائنٹ کے ساتھ لینکڈ ہوتے ہو اس کو فری لانسنگ کرتے ہو اور یہ بہت ہی زیادہ مطلب اس کے اندر کافی پھیلا ہوئے یہ گرافک ڈیزائننگ کے لابا آج کل جو زیادہ چل رہے ہیں نیف ٹیز وغیرہ کے اوپر چل رہے ہیں اس کو سیل وغیرہ وہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ رائٹنگز کے اوپر تو یہ بہت زیادہ کومن ہے اور یہ چلتا بھی ہے اور میں جو کام کر رہوں وہ 3D موڈلنگ کا کر رہوں آرکیٹنچر سے ریلیٹڈ اس کے اندر میپس وغیرہ ڈیزائن کرتا ہوں اور گھر وغیرہ ڈیزائن کرتا ہوں اچھا ایک عام بزنس ایک جوب اور پھر فری لانسنگ میں کیا فرق ہے بزنس کے اندر ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر سارے ورک کر رہے ہوتے ہیں آپ پھر بے شک اس کے باس ہوں یا پھر آپ کے شیئرز ہو گئے رہوں وہ پھر وہ بزنس کے سائٹ پہ وہ آ جاتا ہے جوب میں بھی آپ ایمپلائی ہوتے ہیں کسی کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کوئی باس ہوتا ہے جو آپ کو آرڈرز دے گا یہ کرو وہ کرو اور فری لانسنگ کے اندر آپ اپنے سیلف باس ہو ٹھیک ہے آپ نے جو کرنے کرو اپنے حساب سے اپنے سکیجول کے حساب سے آپ ٹائم منیج کرو کام نہیں لینا تو آپ نہ لو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا سارا فری لانسنگ کیا یہ ہی ہے کہ بیسکلی وہ سیلف ایمپلائیمنٹ ہے فری لانسنگ سہی یعنی مطلب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو نہیں کسی کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد اگر آپ فری لانسنگ کے اندر ایک اور آتی ہے کہ آپ اگر انڈویجلی کام کر رہے ہو تو وہ فری لانسنگ کر رہے ہو تو اگر آپ دو تین لٹکے کھٹے ہو گئے یا کوئی بھی آپ نے ایک چھوٹی سی ٹیم بھی بنا لی تو آپ وہ پھر ایک طرح سے سوفیر ہاؤس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ سوفیر ہاؤس میں کنورٹ کر سکتے ہو اور آپ اور وائٹ کر سکتے ہو اپنا سکے لیے آل لائن مطلب سل گئے اچھا جسے آپ نے اپنی نیشے کے بارے میں بتایا تو تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ آپ کے نیشے میں ہوتا ہے میرے اس کے اندر بیسکلی یہ کام ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو اس کا اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے یہ زیادہ ایلیٹ کلاس وغیرہ یا اسی طرح ان لوگ کو ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے فارم ہاؤسز یا انڈیریا ڈیزائن جنہوں نے خرچ اچھا کچھ بنوانا ہوئے گیا مطلب سپینڈ کرنا ہو باہر یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی اچھو اے وغیرہ جو ہون کا ہوتا ہے جیسے ہمارے سی ڈی اے وغیرہ یہ ڈیویلیپمنٹ آثورٹیز ہوتی ہیں تو ان کا اچھو اے ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چینج بھی کر رہے ہو اپنے اس کے گھر کے اندر پراپٹی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیفے وغیرہ رسٹورانٹ گھر کچھ بھی تو اس کے لئے آپ کو ٹوڈی میپ تو پروائیٹ کرنا ہی ہوتا ہے ساتھ آپ کو ٹری ڈی موڈل بنا کے اس کے رینڈرز لیتے ہیں رینڈرز ہی ہوتے ہیں کہ پکچرز ہوتی ہیں کہ ویجیولائزیشن ہے کہ آپ جو چیز ہے نہیں وہ کیا بن سکتی ہے تو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لئے باہر یہ زیادہ چلتا ہے اچھے اب جیسے آپ ماشاءاللہ اچھا سی انکم جنریٹ کر رہے ہیں اس نیشے سے تو نورملی لوگوں کے ہاں مطبعی پرسپشن ہے کہ فائیور پر کمانا مشکل ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکیم ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ بھئی کو ہمارے سے نہیں ہو سکتا تو آپ کو انیشیلی کیا چیلنجز فریز کرنے پر سکیم تو نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ورلڈ وائٹ کام ہوتا ہے سکیم سیدھی جو بات ہے جو زیادہ تر کرتے بھی ہیں وہ پاکستانی یا ایشینز کرتے ہیں انڈینز بھی ہو گئے اس میں وہ جو اپنی سفیسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہی زیادہ تر سکیم کرتے ہیں باقی ایشینز تو اور کوئی سکیم نہیں ہے اس کے اوپر اور فائیور کے ساتھ اپوٹ بھی ہے اور اپوٹ زیادہ پروفیشنل وہ بھی ہے اس کے پر بہت پروفیشنل کمپنیز وغیرہ سارے کچھ وہ ہوتا ہے تو چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے آئی ڈی رن کرنی ہوتی ہے آپ کو ریویوز چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی کام کی ورد سے کم میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی پروفیل گروہ کرے آپ کے پاس ریویوز ہیں سٹارٹ کے اندر اب جیسے کوئی پروجیکٹ اگر میرا تھا ہنڈر ڈالرز کا بنتا ہوگا حق میرا بنتا ہے لیکن وہ میں نے ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی کی ہے ٹوینٹی ڈالرز میں ٹوینٹی فائی ڈالرز میں لیکن اب جب وہ پھر بعد میں اس طرح پورا ہوتے کہ جب ریویوز آگے میری آئی ڈی کے اوپر میں نے تھوڑا گروہ کر لیا تو اب وہ میں پھر پیچھے کا کبر کر لیتا ہوں کہ پھر زیادہ اقلی کلائنٹ سے پیسے لیتا ہوں اور پھر جب آپ ایک گروہ کر جاتے ہو تو آپ کو پیسے بھی کلائنٹ دیتا ہے کہ وہ سیٹیسفائی ہوتا ہے کہ یہ اچھی سرویس دے اچھا تھوڑا پویشنل سوال کر رہا ہوں تو اگر ہم بات کریں آپ کی انکم کی تو اس وقت آپ اندازم اپروکسیمیٹلی کتنی انکم جنریٹ کا یہ بات ہے بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے تنخواہ نہیں پوچھتے مردوں سے تنخواہ نہیں پوچھتے لیکن ایک میں بتا دیتا ہوں کہ اگر میں فل اپنے فوکس کے ساتھ کام کروں پسلے دنوں ویسے کووڈ تھا یونیورسٹری بھی آف تھی آن لائن کلاسز ہوتی تھی تو یوزیلی میں فری ہوتا تھا فل فوکس مطلق یہ کہ ایٹین ایٹین آرز یا سیمیٹین آرز کی ورکنگ کے اوپر مجھے جو میں نے ارنڈ کرتا ہوں وہ اراؤنڈ تری تھاؤزن ڈالر ہے اس سے زیادہ بھی گبھی گبھی ہو جاتا ہے تو لیکن اگر ایوریج نکالیں گی یونیورسٹری کے ساتھ اور اس طرح وہ میرا چلتا ہے تھاؤزن سے لے کے فیفٹین ہنڈڈ ڈالر تک وہ ہو جاتا میرا اچھا اگر آپ سے کوئی بگنر آ کے پوچھے کہ یار مجھے کوئی ٹپ دو سٹارٹ کرنے کے لئے تو وہ کیا ہوگی بگنر کیلئے ٹپ تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ بھائی کسی کو دیکھ کے مد گھسو فیل کے اندر کے اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس فیل میں لیکن آپ کہہ رہو کہ یار اگلا اتنے پیسے کمار ہے تو شاید میں بھی کمار ہوں لیکن ایک چیز میں جب انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نہیں کرو گے آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ بے شک اس میں نہ کرو آپ کسی اور اپنی کوئی اچھا کوئی اور سکل پکڑ لوں اس میں آپ سیکھو اپنے آپ کو پالش کرو تو آپ وہ سٹارٹ کرو آپ کسی کو دیکھا دیکھی میں کوئی کام نہ کرو ہاں وہ اکتانے لگ جاتے ہیں اور پھر سب سے ضروری اگر کسی بھی پلیٹ فرم پر اس طرح اس پر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس پیشنس بہت زیادہ ہونا چاہیے بالکل ویڈاوٹ پیشنس مطلب پوسیبل نہیں ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے فریش آئیڈیز وغیرہ بنائی ہیں تو آپ کو فرس ویک میں بھی آرڈر آسکتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہی اسی اس پہ کہ دوزو منس بعد آرڈر ہیں تو اس لیے یہی ہے کہ بس پیشنس ہو اور انٹرس ہو فیل میں تو پھر انٹر ہوئیں ورنہ پھر آگر تو یونیورسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بھی پڑھائی بھی زائے ہوگی اور یہ ٹائم بھی زائے ہوگا اچھا آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ سٹوڈنٹ و کام کو کیسے بیلنس کرتی چلتے ہیں اب جیسے پسلے ٹائم میں تو کرونا تھا تو تب تو بہت ایزی ہوتا تھا کہ چلو پڑھائی چلی رہی تھی ساتھ 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 میں کام کر لیتا تھا لیکن ابھی جیسے یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی یہ تو پھر تھوڑا منیج کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر وہ یہی ہے کہ اب ٹائم زیادہ نہیں دے پا رہا تو انکم کم ہوتی ہے ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کا یہ ہے اگر آپ ٹائم زیادہ نہیں دے رہے تو آپ کے انکم کم ہوگی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر یونیورسٹی میرا ایک دو دن آف بھی ہو جاتا ہے بیچ میں ورٹنگ ڈیز کے اندر بھی میرا آف ہوتا ہے تو پھر میں تب بھی منیج کر لیتا ہوں تو وہ ٹائم منیج آپ کو خود کرنا پڑے گا مطلب جو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو نہیں تو اگر آپ بہت زیادہ میں یونیورسٹی کے ساتھ اگر یہ کرتا رہا ہوں تو پھر یاد میری یونیورسٹی فیل ہوگی یا پھر میرا کام چلے گا تو وہ ایک ہی چیز بن گیا آن لائن گروتھ اور آن لائن جوب کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیشنس لگ یا پھر محنت کیا چیز ضروری ہے رول تو ویسے بیسیل یہ تینوں چیزوں کریں ابھی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ پیشنس وہ ہے ہی ہے وہ تو بہت اوویسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ کہو گی یار میرا کام یار میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس سے آپ کا کام نہیں ہونے والا آپ کو آن لائن رہنا پڑتا ہے اس کے اوپر تو وہ پھر بہت پیشنس لگتا ہے آپ کا کہ یار آن لائن ابھی میں پھر ریفریش کروں پھر ریفریش کروں اس طرح اور اس کے بعد پھر محنت تو اوویسی بات ہے اگر آپ کام ڈیلیور ان کو نہیں کرو گے اس کالیٹی کا تو پھر تو تو آپ کو کچھ ملنا بھی نہیں ہے کچھ آپ کے ہاتھ آئے گا اور لکھ کا ہے رول لیکن بہت کام ہے لکھ میں صرف یہ رول آتا آپ کا کہ اگر آپ کے بہت اچھی لکھ ہے تو وہ آپ کو پہلے ویگ میں بھی آرڈر آسکتا ہے دو دن بعد بھی آرڈر آسکتا ہے نہیں بھی ہے تو اگر آپ ایکٹیو ہو آئی ڈی کے اوپر آپ نے اچھا کام کیا ہوئے اچھے گگز بنائی نہیں ہیں آپ بیڈنگ اگر افورٹ پہ کام کرے ہو اچھے بیڈنگ گئے رہے ہو آپ تو آپ کو ان دہ اینڈ آرڈر آ جاتے ہیں سیری اچھے آپ کرنٹلی کس لیول پہ کام کرے ہو میں نے دو آئی ڈی بنائی تھی پہلے تو ایسا میں ایک ای ڈی کے اوپر کام کر رہا تھا لیکن بیچ میں تھوڑا سا میرا مسئلہ آ گیا تھا تو میں نے ایک آئی ڈی چھوڑی تھی جس کی وجہ سے وہ دی رینگ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ اس پہ بالکل ہی کام زیرو کر دو تو وہ دی رینگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں نے دوسری آئی ڈی بنائی تھی تو اب اس کے اوپر میں ایک آئی ڈی جو ہے میری وہ لیول ٹو کی ہے اور اس کے ریکوارجمنٹ کافی فیسا ہی ہوگی ہے لیول ٹو اچھی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اب میرا جو نیکس گول ہے وہ اسی کے اوپر ٹاپ ریٹی کے اوپر ہے میں ہافہے وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں ٹاپ ریٹی کے اوپر ہے اور جو میری دوسری آئی ڈی ہے وہ لیول بن کے پر ہے اچھا آپ کو یہ لکھتے کہ آن لائن جوپ کس طرح سے ہلپنگ ہینڈ بن سکتی آن لائن جوپ یہی سب سے مطلب مین بینیفیٹ ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو کسی کے سننی نہیں پڑتی دوسرے اس کا بات فلیکسبل آرز ہوتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کام کرو نہیں کرتا تو آپ نہ کرو مطلب آپ دیکھ لو کچھ نہ کچھ منیج کر لو آپ ٹائم اپنا چینج کر سکتے ہو تو اس لحاظ سے آن لائن جوپ کو یہ فائدہ ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کوئی اور مطلب 3D موڈلنگ نہیں بھی کر رہے ہیں ایزی سا کوئی کر رہے ہو کوئی لوگوں کو ڈیسائن کا گیرہ ہے ان کے لیے لیپ ٹاپ کی ریکوائرمنٹ بھی تھوڑی کم ہوتی ہے میں تو پی سی کے اوپر بھی کام کرتا ہوں لیپ ٹاپ پہ بھی کرتا ہوں تو آپ لیپ ٹاپ کا امی کیری کر کے لیے جو آپ کسی قزن کی شادی پہ بیٹھے ہو حریقے سے ہے کہ ایک تو پاکستان میں کرنسی کے جو حال جا رہے ہیں ہمارا اب آپ کی ارننگ آ رہی ہے ڈالر میں تو اویسی بات ہے جب روپیز کی ویلیو گئے رہی ہے تو پھر آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے آپ کے بعد سکے ہی لگتے ہیں کہ جی اتنے کا ڈالر جلا گیا ہے تو یہ اتنا ہو کے اوپر میں نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ اس ٹائم پہ ون فورٹی ٹو کا میں نے پہلا اپنا کیش کروایا تھا اور اب جو میں کروا رہا ہوں وہ ٹو زیرو ون کے اوپر میں نے لازٹ ٹائم کروا رہا ہے سیخی اچھا آپ کو یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک بیسک خصوصیت کیا ہے جس سے مطلب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں مین چیز آپ کی ویسے انٹرسٹ ہے فیلڈ میں انٹرسٹ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کا آپ کو انٹرسٹ ہے تو پھر آپ وہ آپ کو مطلب سکسس مل سکتی ہے اس کام میں محنت بھی لگے گی لیکن زیادہ جب آپ کو انٹرسٹ ہو کہ آپ محنت بھی کرو گے یاد چلو میں اس سے اور بہتر کر لوں کوئی بھی آرڈر آئے گا آپ کہے گا میں بہتر سے بہتر کر کے بھیجوں تاکہ میری پروفائل اچھی ہو اور میں گروہ جلدی جلدی کروں مین چیز یہ ہی ہے کہ انٹرسٹ ہو اور تھوڑا بہت آپ محنت بھی کرو اچھا آج کے لگے دیکھا جی تو ٹرنڈ چل رہے گا آپ کی کوشش اس کا آپ نے بھی دیکھنے کانٹنٹ رائٹنگ کے چل رہے ہوتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کے تو آپ نے بھی کوشش کیا تھا اس سے پہلے آج کل ویسے وہی سین بنا ہوئے کہ جی بھائی کوئی بھی اٹھا کے گلی کے کونے پہ بھی اپنا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں پیڈ اس کے کورسز کا لیکن پیڈ کورسز کا مجھے نہیں لگتا اس لیول کا فائدہ ہے کہ اگر آپ انیشلی بگن کر رہے ہو آپ فری کورسز کرو یوٹیوب بھرے بڑھا ہے فری کورسز سے فائیویر کبھی کچھ بھی آپ کو چاہیے تنی ڈیٹیل مل جاتی ہے تو میں نے خود کبھی نہیں پیڈ کورس کیا نہ میں نے 3D موڈلنگ سیکھتے بھی کیا نہ میں نے فائیویر سیکھتے بھی کیا تو یہ سارا خود ہی میں نے سیکھ لیا تھا ٹائم بین کے ساتھ آپ کو آ جاتا ہے تو پیڈ کورسز کا تو میں نہیں کہوں گا کہ پیڈ کورسز آپ کر رہے ہیں سہی اچھا ہر انسان کی زندگی میں ایک شخص انسپیریشن ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں کون ہے انسپیریشن ہوتا ہے میرے بابا سہی میں انہیں صحیح سیبل انجنئنگ میں بھی بسکلی میں اسی اس میں آیا تھا کہ بچپن سے بابا بھی میرے سیبل انجنئر ہے ان کو دیکھ دیکھ کے مدے کا کام ہے یہ تو بس بچپن سے انٹرس ڈیویلپ ہوا لیکن بس ایک جو چھوٹا سا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کاریئر کانسلنگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے میں سیبل انجنئنگ میں آیا ہوں ایسے میرا مائنڈ جو زیادہ ہے وہ آرکیٹیکچر کی طرف ہے لیکن اللہ کے شکر ہے سیبل انجنئنگ بھی کمپلیٹ ہونے لیکن یہ ایک منت رہے گے آگے ماسٹرز ان آرکیٹیکچر میں کڑنا ہے سہی کلو بیسٹ ویشیز پور دیٹ اور اب ہم گفتگو کو ذرا اختتام کی طرف اس کو آرخ کریں گے اور میری ٹیگ لینے ڈزائر تو انسپائر تو کیپنگ ڈائٹن مائنڈ اور یوت کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا میسیج کرنا چاہیں گے کسی بھی چیز میں انپرسٹ ہو تو اس میں تب جائیں اور کسی کو دیکھ کے نہ جائیں کہ مطلب وہ بندہ اتنے پیسہ کمارے تو میں بھی جاؤں بس یہی چیز ہے کہ دو ویٹ یو لائک اور ویٹ یو لف تو آپ ایس کرنے گے اس میں تو اسی کی ساتھ ہم آج ہی وفتوق کا اختدام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے فرائیڈے پہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنی گھر والوں کا خیال رکھئے عزید والوں کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ